اسلام علیکم کیا حال آپ سب کا انشاءاللہ ٹھیک ہوں کہ خوش ہوں گے اور اللہ تعالی ہم سب پہ اپنا فضل بنائے رکھے آمین سمہ آمین تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ حاشر تو تھکا ہوا لگ رہا ہے کیونکہ وہ پاپا کو لے کے آئے تھا تو جس دن وہ زیادہ تھکے ہوئے ہیں پاپا انگیس کے چل نہ سکتے ہو تو پھر وہ تھوڑا اس کو سنبھالنے میں مشکل ہو جاتی ہے تو ابھی مجھے حاشر کے پاپا بتا رہے تھے کہ میں کتنی مشکل سے چل کے آیا ہوں پین سٹارٹ ہو گیا تھا تو بس دونوں تھکے ہوئے تھے تو پھر میں یہاں پہ ریکارڈنگ کرنے کا میرا ارادہ تھا میں نے کہا پورا وہ ان کا آنے کا ریکارڈ کروں گی لیکن پھر مجھے کیمرہ تھوڑی دیر کے لیے بند کرنا پڑا تو ان کو پکڑ کے میں آگے لے رہی تھی تو پھر وہ بولے نہیں خیر کوئی بات نہیں میں خود ہی چلا جاؤں گا تو تم چھوڑ دو پھر میں نے کہا چلو تھوڑی سی ریکارڈنگ کر لیتے ہیں تو یہ دیکھیں مطلب یہ صرف زیادہ تر تو بہر جاتے نہیں ہیں جمعہ کی نماز پڑھنے کیلئے جاتے ہیں اور وہ بھی بہت مشکل ہو جاتی ہے ان کے لیے اپنے آپ کو سنبھالنا کیونکہ ویٹ کافی زیادہ ہے اور چلنے میں اتنا زیادہ پرابلم ہے تو پھر ان کو اس ویٹ کو لے کے چلنا بہت مشکل ہو جاتے ہیں تو حاشر ہی ہوتا ہے باہر ظاہر ہے باہر ہم جا کے تو نہیں سنبھال سکتے گھر میں تو میں ہوتی ہوں میری دونوں بیٹی ہوتی ہیں ہم سنبھال لیتے ہیں لیکن گھر سے باہر پھر حاشر ہی ان کا دیان رکھتے ہیں اور پکڑ کے لے کے آتا جاتا ہے شکر ایلا کا خیر خریج سے گھر واپس آگے تھے دونوں تو پھر وہ لیڑ کے تھے ریسٹ کیا تھا انہوں نے پانی بھرا پیکے کھانا ہوئے رکھا تو پھر لیڑ جاتے ہیں ریسٹ کرتے ہیں پھر فریش ہو جاتے ہیں لیڑ کے جب اٹھتے ہیں تو پھر وہ فریش ہو جاتے ہیں تو ان کے میں جوتے ایسے اتارتی ہوں اوپر سے ان کو شولڈر سے پکڑا ہوتا ہے اور ایسے پاؤں کے سہارے سے ان کو جوتے نیچے کرتی ہوں تو پھر وہ اتر جاتے ہیں بڑی ٹرک سے چیزیں کو دیکھنا پڑتا ہے سنبھالنا پڑتا ہے تو چلیں یہ تو ابھی ریسٹ کریں گے تو میں آپ کو یہاں پہ بتاؤں گی کچھ ایسی ٹپس اور ٹرکس بتاؤں گی کوئی چیزیں جو آپ کی خراب ہوتی ہیں آپ ان کو کیسے پھر دوبارہ سے کر کے یوز کر سکتے ہیں تو یہ ایک چھوٹی سی گیم ہے اس کے جو ہے وہ بیٹری جو ہے وہ لوز ہو گئی تھی تو اس کے ساتھ اگر آپ فوائل پیپر فولڈ کر کے تین سے چار مرتبہ ایک سائٹ پہ رہتے ہیں اور پھر آپ سیل ڈالیں اس کی جو بیٹریز ہیں وہ ڈالیں تو دیکھیں پھر کتنے اچھے سے وہ کام کرنا سٹارٹ ہو جاتا ہے کارپٹ کی سائٹ سے ایسے فار کٹ لیں اور جہاں سے جلی ہے جگہ وہاں پہ آپ گلول ڈال دیں اور اوپر یہ فار ڈال دیں اور بلکل دیکھیں کارپٹ پلین ہو جائے گا جلی ہوئے فرائپان کی اوپر نمک سوڈا اور ڈش واشنگ سوپ ڈال کے اوپر ٹیشو رکھ دیں آپ اس کی اوپر وینیگر ڈال اور اس کو کچھ دیل کے لیے چھوڑ دیں اور دیکھیں گے آپ بلکل صاف ہو جائے گا اور اکثر آپ کے گھر میں سبزیاں کٹھی آ جاتی ہیں ان کو چھوٹا چھوٹا کٹ کے اس طرح ایک پولیتھنی بیگ میں ڈال کے تو آپ فریزر میں رہ دیں جب وہ فریز ہو جائیں گے تو جب بھی آپ نکالیں اس کو یوز کرنا ہو تو تھوڑا سا سائٹ سے توڑ کے اور اس طرح آپ سوپ سبزی کچھ بھی آپ بنا لیں تو بلکل فریش لگیں گے جب بٹر پیپر کو پین میں فکس کرنے کے لیے اس میں تھوڑا سا پانی کا ترونکہ لگا لیں تو دیکھیں کتنی اچھی طرح سے فکس ہو جائے گا تو چلے جی یہ اب شام کا ٹائم تھا ہم نے کیک بنایا تھا میری بیٹے کی برڈے تھی تو اس کو میں سے ہی پروپر شوٹ نہیں کر سکی تو کیک بہت مزے کا بنا تھا میں نے کہا چلیں اس کی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں بہت ہی یمی بہت ہی مزے کا یونیک کیک تھا تو فٹ فٹ سے بتاتی ہوں آپ کو ریسپی تو چلے آیا جائے کیچن میں جوسر بلینڈر میں نے لیا اس میں دو انڈر ڈالے ہیں اور چوتھا ہی ساگا کپ کا جو اوائل ڈالے اور پونہ کپ ڈالے میں نے چینی ایک کپ ڈالے میں نے میدہ میدہ اپنے پورا کپ ڈالنے اور چینی پونہ کپ ڈالنے اور آف ٹی سپون ڈالیے میں نے سوڈا بیکنگ سوڈا اور لیمن کا اوپر جو چھلکوت ہے وہ کش کر کے وہ ڈالے آپ کی مرضی پونہ کپ ڈالے میں نے دودھ کا اگر آپ کے بس دیئے تو وہ دیئے بس وہ سارا اچھی طرح سے مکس کر کے پین میں ڈال کے تھوڑا سا ٹیپ ٹیپ کر کے تاکہ اس میں ببلز جو ہوتے ہیں وہ ائر نکل جائے تو ایک پین میں نے پہلے رکھا ہوا تھا کڑائی رکھی ہوئی تھی پری ہیٹ کرنے کے لیے جب وہ اچھی طرح سے گرم ہو گئی تو اس میں میں نے سٹینٹ رکھ دیا تھا ایک جالی کا اور اس کے اوپر کیک رکھ کے پیندیس منٹ کے لیے اس کو میں نے چھوڑ دیا تھا اچھی طرح سے بیک ہو گیا تو اس طرح میں نے بیچ میں یہ چھوڑی ڈال کے چیک کی ہے بلکل خوش باہر نکلے تو سمجھے آپ کا کیک تیار ہے جب آپ کیک رکھیں تو پھر آپ نے لو میڈیم ہیٹ پہ پکانا ہے ایسے آپ اس کو گرم کرنے کے لیے ہائی ایڈیو گرم کر سکتے ہیں اور اس کے اوپر کریم یا کسٹٹ کچھ بھی لگا کے اور بکرہانی کو چورا کر کے اوپر گے کے اوپر لگا دیا تھا بہت ہی مزکا اور سپر ایزی کیک ہے یہ اور کھانے میں بہت ہی مزا آتا ہے اور ٹی ٹائم میں آپ ایسے ہی بنا لیں تو انجوائے کریں بس کیک رکھا کے سب بیٹھ کے تھے باتیں رکھا کے تو یہاں پہ ہائے باتیں کرتے کرتے ہائے شیر کی مستیاں نکل کے باہر آ رہی تھی تو آپ کو اگر ویڈیو اچھی لگے تو آپ اس کو لائک اور سبسکرائب کر دیجئے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ گنجا گنجا نظر آ رہے ہیں اور چھوٹے نہیں چاہی تھے دکھاؤ نیچے کرو سارا اپنا سارے بال گر رہے ہیں میں کردے وہ کلک نہیںньے اب میں کروں نے آر بے آستغرب اللہ گو بچپ submerز تیو دو 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 کہ موم موم آہ 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 پوشپا آہ 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 موسیقی